ہم دوسروں کی جنگ میں اپنا حیثہ ڈالتے ہیں مگر آج تک ہم نے گلگت بلتستان کے لئے کچھ کیا نہیں گلگت بلتستان میں تفارقوں میں لگے ہوئے ہیں آپس کے مذہبی تفارقوں میں لگے ہوئے ہیں مگر ہم آج تک ایک لیڈرشپ کو نہیں چون سکے مگر جو ہمارے لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ وفا کے قرائدار ہیں اب جو میں سمجھتا ہوں وہ لیڈر نہیں ہیں میں نے کسی لیڈر کو گلگت بلتستان کی حقوق کے لئے لڑتے ہوئے نہیں پی آیا ہر کسی کو اقتدار کی جنگ لڑتے ہوئے میں نے دیکھا گلگت بلتستان کی جنگ لڑتے ہوئے نہیں دیکھا اگر یہ آئینی عبوری صوبہ گلگت بلتستان کو بنایا گیا تو گلگت بلتستان والوں کی گلگت بلتستان میں شناخت ختم ہو جائے گی میں نے آپ کو پہلے کہا گلگت بلتستان والے گلگت بلتستان میں نہ مالک کے طور پر رہیں گے نہ حاکم کے طور پر رہیں گے اسے قرائدار رہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم این میں ہوں شبیر میر ناظرین پروگرام رو برو میں آج ہم بات کریں گے سہید نظر ابباس کازمی صاحب سے زلہ گانش سے ان کا تعلق ہے پولیٹیشن ہے اور کچھ عرصے جو مین سٹریم ہماری پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی رہے ہیں پیپرز پارٹی اور کسی اور پارٹی کے ساتھ بھی سیاست کرتے ہیں اور آج جانتے ہیں کہ زلہ گانشے میں کیا کچھ ہوا رہا ہے حکومتیں کیا کیا ماضی میں کیا ہوا کازمی صاحب بہت شکریہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ماضی میں پارٹیوں کے ساتھ رہے ہیں پھر آپ انڈیپنڈنڈ کینڈیٹ آپ نے الیکشن کنٹس کیا اچھا خاصے ووٹ بھی لیے تو کیا نفسیتی طور پر کوئی اس طرح چل رہا ہے کہ انڈیپنڈنٹ آپ کے ادھر سے الیکشن لڑنا چاہیے پارٹی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے کیونکہ بات جگہوں پیسہ رہے آپ کے وہاں پہ کیا ہے انڈیپنڈنڈ لڑنے کی بنیادی توٹوگا جا کیا تھی سب سے پہلے شبیر بھائی آپ کا شکور یادہ کرتا ہوں آپ گلگت بلتستان میں شعور کے حوالے سے بہت اچھے کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اس چینل کا اور اکترین کا شکور یادہ کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ہمیں شعور کی بہت ضرورت ہے گلگت بلتستان کے لئے جو آپ کر رہے ہیں باقی جو ہمارے علاقے کی سیاست ہے زلے کی سیاست ہے وہاں پہ یہ ہے ہمارے یہاں گلگت بلتستان کی بدقسمتی ہے کہ ہم وفاق کی سیاست لڑتے ہیں ہم گلگت بلتستان کی سیاست کرتے ہی نہیں ہیں اس دفعہ بھی جو آزاد لڑے وہ مجبورا نازاد لڑے کیونکہ ان کو کسی کی نوکری کرنے کی ٹکٹ نہیں ملی یہاں پہ ہم سیاست نہیں کرتے ہم وفاق کی نوکری کرتے ہیں اگر گلگت بلتستان کے عوام گلگت بلتستان کے حق حقوق کے لئے لڑنے والوں کو سیاست میں لاتے ہم وفاق کی نوکری نہ کرتے میں سیاسی پارٹیوں میں رہا نو سال میں امکم میں رہا چار سے پانچ سال میں پیپل پارٹی میں رہا تو باقی مسلم لیگن دگر جو وفاقی پارٹی ہم دیکھ رہےru ہیں تو وہ صرف ہمیں کراہدار بن کے رکھنا چاہتے ہیں ملازم بنا کے رکھنا چاہتے ہیں وہ گلگت بلتستان کے حق حقوق کے حوالے سے ہماری آواس دبا کے رکھنا چاہتے ہیں اب تک میں نے گلگت بلتستان کی سیاست میں گلگت بلتستان کے لئے کوئی سیاست دیکھی ہی نہیں ہم دوسروں کی جنگ میں اپنا حیثہ ڈالتے ہیں مگر آج تک ہم نے گلگیت بلتستان کے لئے کچھ کیا نہیں اس کا کیا حل ہے خیر آپ کے حل کے مسائل کی طرف آتے ہیں لیکن چونکہ سوال بات اس طرف سے جا رہی ہے فرض کرنا اگر میں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بیٹھ کے اگر ہم اہم کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس اور کیا پلٹ فارم ہے آزاد امیدار جات سے زیادہ جید کے کرنے آگے کچھ نہیں سکتا نا میری گلگیت بلتستان کے جو نوجوان ہیں پڑے لکھے ان سے میری گزارش ہے وہ سیاست میں دلچسپیل ہیں وہ سیاست کو جاہلوں کے ہاتھ میں نہ ڈالیں آپ پڑھتے ہیں پی ایش ڈی کرتے ہیں سی ایس ایس کرتے ہیں تو آپ کی کوئی مقصد ہونی چاہیے کوئی سوچ ہونی چاہیے آپ سی ایس ایس بھی نوکری کرنے کے لئے کرتے ہیں آپ پی ایش ڈی بھی نوکری کرنے کے لئے کرتے ہیں ملازم بننے کے لئے کرتے ہیں اگر نوجوان آ گیا ہیں جو شعور رکھتے ہیں جو سوچ رکھتے ہیں جو مستقبل کی سیاست کو جانتے ہیں اور دور حاضر کے حساب سے وہ سیاست کر سکتے ہیں وہ آ گیا ہیں گے تو سیاست میں بہتری بھی آئے گی صحیح اور گلگیت بلتستان کو حق حکم صحیح آپ نے امکیم کے ساتھ نو سال کام کیا ہے ٹھیک ہے گلگیت بلتستان میں آپ کا اچھا خاصا اس وقت یعنی رول تھا پارٹی کے ساتھ آپ کی کسی حد تک کافی قربت کے آپ کے تعلقات تھے تو الداف صاحب اس زمانے میں بڑی ان کی صحیح تھی تو ان کو کیسا پایا پھر چھوڑنے کی وجہ کوئی خاص پوائنٹ تھا جس کے اوپر آکے کہ آپ نے کہا کہ چھوڑنا چاہیے امکیم میں اس لئے کیا تھا وہاں پر جو ہے بلتستان کی ایک تنظیم تھی بی ایس ایف وہ ایٹی ایم ایس او سے پہلے وجود میں آئی تھی ایٹی ایم ایس او جو ہے بعد میں وجود میں آئی بی ایس ایف کے کراچی میں ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ بی ایس ایف اسی سٹریچ پہ آج تک بھی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس حساب سے سٹرگل نہیں کی مہاجر جو تھے وہ ہجرت کر کے آئے تھے ان پہ غداری کے الزامات بھی لگے بہت کچھ کرنے کے باوجود مہاجر بھی کراچی میں ایک عجیب حالت میں دن گزارت ہے مگر ان کی حق تلفی ہو رہی تھی تو مہاجر قوم نے ایک جدو جہد شروع کی اٹھارہ ہزار قربانیاں دی اور جن کو غدار ڈکلیر کیا جا رہا ہے جو ہجرت کر کے ہیں وہ کراچی جیسے معاشی حب پہ بیٹھا ہوا ہے اور جنہوں نے پاکستان کو یہ خطہ تحفے میں دی وہ آج بھی آئین سے نہیں ہے کوئی آئین کوئی قانون نہیں ہے اور آج بھی نہ ہم متنازہ ہیں نہ ہم ٹٹر ہیں نہ ہم بٹر ہیں صحیح علطاف صاحب کو آپ نے کیسا پایا ہے کبھی ملاقات فون کوئی ہوئی ہے آپ کی بہت سیت قوم میں مہاجر قوم کو مانگ تسلیم کروں گا کیونکہ انہوں نے علطاف حسین جیسے ایک بندے کو لیڈر چھونا گلگت بلتستان کی بدقسمتی یہی ہے گلگت بلتستان میں تفرقوں میں لگے ہوئے ہیں آپس کے مذہبی تفرقوں میں لگے ہوئے ہیں مگر ہم آج تک ایک لیڈرشپ کو نہیں چون سکے مگر جو ہمارے لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ وفا کے قرائدار ہیں اب جو میں سمجھتا ہوں وہ لیڈر نہیں ہیں گلگت بلتستان کے عوام کو اب بھی سوچنا چاہیے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے اور ہمیں ایک لیڈرشپ کا جو ہے چناؤ کرنا چاہیے جو گلگت بلتستان کے لئے بہترین طریقے سے لڑ سکے ساہید پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا کتنا عرصہ ازوچیشن آپ کی رہی پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا تقریباً چار سے پانچ ساتھ میں دیشاہ صاحب کو آپ نے کیسا پایا رہی ہے بحیثیت قائد بحیثیت قائد میں یہی کہوں گا کہ میں نے کسی لیڈر کو گلگت بلتستان کی حقوق کے لئے لڑتے ہوئے نہیں پی آیا ہے ہر کسی کو اقتدار کی جنگ لڑتے ہوئے میں نے دیکھا گلگت بلتستان کی جنگ لڑتے ہوئے نہیں دیکھا ٹھیک ہے اچھا تھوڑا سا پہلے ہلکے کی طرف آتے ہیں اس کے بعد پھر چونکہ یہ جس طرح کی گفتگو ہم کر رہے ہیں مرکحال میں یہ پھر ہمارا سارا ٹائم کا جائے گا تو ہلکے میں اس وقت حاجی عبد الحمید صاحب ہیں پھر مشتاق صاحب ہیں ایک سال تقریب انہوں نے کو آیا ان کا تو کچھ تبدیلی میں محسوس کر رہے ہیں وہی چیزیں ہیں یہاں پہ تبدیلی ہم محسوس کر رہی بہت بھائی نہیں سکتے کیونکہ ہم ای ڈی پی کی سیاست کرنا جو ای ڈی پی ہوتی ہے اسی پہ ہماری سیاست ہوتی ہمارا ہماری سیاست کا مہور ای ڈی پی ہے جب تک ہم اس مہور سے نہیں نکلیں گے دیکھو آپ کو عوام جو ہے اتنے ووٹ دیکھیں مماعندہ منتخب کرتی ہے تو آپ بہت سارے سورسس سے ظلے کی عوام کی خدمت کرسکتے ہیں ہلکے کی عوام کی خدمت کرسکتے ہیں اپنے حوالے سے دیکھیں تو گانشک کے جو ہاسپیٹل میں اٹھارہ ڈاکٹرز ہیں مگر وہ اٹھارہ ڈاکٹرز تنخواہ گانچے سے لیتے ہیں ان کی ایل پی سی گانچے میں ہیں مگر ان کی ڈیوٹیز جو ہے گلگیت بلتیسان کے دیگر ازلام ہیں وہ ان کو لانے میں ناکام ہوئے پچھلی دفعہ ہم نے ایک دردنا دیا تھا وہاں پہ گائنی نہیں ہے گلگیت بلتیسان میں گانچے بہت بڑا زلدہ ہے وہاں پہ اب تک گائنی نہیں ہے چھوڑڑ میں ایک ڈاکٹر کو بڑی مشکل سے ہم نے سب ڈیوژین چھوڑڑ میں بھیجا تھا وہاں اس ہاسپیٹل کو آرمی چلا رہی تھی آرمی خود بھی ٹھیک سے نہیں چلا رہی نہ سیونلین کو اس میں مداخلت اتنی کرنے کی ہمت ہوتی ہے ابھی ڈاکٹرز اب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوارٹرز نہیں مل رہی ہیں سری جو آپ نے پروٹس کیا تھا جو درنا وغیرہ دیا تھا اس کے بعد سے کچھ بہتری آئی ہے گائنی کی ڈاکٹر نہیں ہے اللہ کا شکہ بہتری ہے گائنی بھی ہے وہاں پہ اوپس ڈاکٹرز بھی آئیں مگر ہم نے چیف تکریٹری سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ گانچے سے جتنے تنخواہ لینے والے ڈاکٹرز ہیں وہ گانچے میں واپس لائے جائے وہ آٹھا رہا ہیں سارے باہر ہیں ابھی کتنے آگئے ہیں واپس ابھی وہاں پہ تین سے چار ڈاکٹرز ہیں اچھا تو یہ سلسلہ دھرنوں کا احتجاج کا پھر جارے رکھنے کا پروگرام ہے اگر نہیں آتے ہیں پورے تو ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹس کو بھی اور انتظامیوں کو بھی سمجھا کہ یہ مسئلہ مکمل طریقے سے حل ہو جائے اگر حل نہیں ہوں گے تو اب عوام میں شعور آ چکا ہے تو انشاءاللہ یہ احتجاج کا سلسلہ پھر جارے رہے ہیں باقی کوئی اس طرح کے مسائل ہیں وہاں پہ خیر ایک زندگی تو چلی آ رہی ہے لیکن چونکہ اب زمانہ بدل گیا ہے تو بجلی انٹرنیٹ یہ ضروریات بھی ہیں ابھی وہاں پہ انرجی کا تھوڑا ہے مسئلہ تو انشاءاللہ یہ چیزیں کر رہے ہیں محنت تو وہ چیزیں پوری ہوگی ابھی وہاں پہ ضرورت ہے ایک یونیورسٹری کیمپس کی قرقرم یونیورسٹری کیمپس کی بلتستان یونیورسٹری وہاں پہ ایڈوکیشن کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں تو ان چیزوں کو ابھی اللہ کرے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے ان چیزوں کی طرف تھوڑا شہور آیا ہے اور یہ ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پاکستان تحریک انصاف وفاق میں بھی یہی برسر اقتدار ہے جی بی میں بھی ہے اگرچہ آپ زیادہ ان کی ان کو مانتے تو نہیں ہیں لیکن ایک سال کا جو پیریڈ ہے اس میں تاریخی جو ڈیولیپمنٹ پیکج کی بات یہ لوگ کر رہے ہیں اس کو آپ نہیں مانتے ہیں تین سو پچھتر عرب ابھی یہ ہے یہ تاریخی یہ پیکجیز سے اور یہ نوٹفیکیشن سے گلگیت بلتیسان کو اب نہیں چلایا جا سکتا گلگیت بلتیسان کے نوجوان اب باشور ہو چکے ہیں اب ہمیں مکمل حقوق چاہیے اگر آپ حقوق نہیں دے سکتے تو آپ سٹیٹ سبجیکٹ رول کو بحال کریں ابھی آپ دیکھیں گلگیت بلتیسان کو جو ہے کس خاتے میں ڈالا جا رہا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا دیکھو یہاں پہ سٹیٹ سبجیکٹ رول کو بحال کرنا ہوگا اب عوام کو بھی جاگنا ہوگا نہیں تو میں کہہ رہا ہوں پانچ سال کے اندر جو میں حالات دیکھ رہا ہوں جو وفا کی یہاں پہ مداخلت دیکھ رہا ہوں گلگیت بلتیسان کے عوام کو یہ لوگ گلگیت بلتیسان میں ایزے قرائدار دیکھنا چاہتے ہیں نہ مالک دیکھنا چاہتے ہیں نہ حاکم دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں جاگنا ہوگا تو یہ جو اب عبوری آئینی صبح کی بات ہو رہی ہے اس سے تو پیشرفت اس کو تو پیشرفت کہتا ہے نہیں میں آپ کو یہ کہوں گا اگر یہ آئینی عبوری صبح اگر گلگیت بلتیسان کو بنایا گیا تو گلگیت بلتیسان والوں کی گلگیت بلتیسان میں شناخت ختم ہو جائے گی میں نے آپ کو پہلے کہا گلگیت بلتیسان والے گلگیت بلتیسان میں نہ مالک کے طور پر رہیں گے نہ حاکم کے طور پر رہیں گے ایزے قرائدار رہیں گے تو یہ مالک حاکم کس طرح رہیں گے آپ کے خواہر میں کیا طریقہ حاصلت ہے ہمیں اپنے حق حقوق کے لے جاگنا ہوگا جیسے بہت ساری قوموں نے کی ہے ایک جدو جہد کی ہے ایک پروٹیسٹ کی ہے ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دینا ہوگا ہمیں عملاً حقیقتاً کچھ کرنا ہوگا نہیں کوئی اپنی پلیٹیکل پارٹی بنانی ہوگی یا کیا پلیٹکار کیا ہوگا گلگت بلکستان کے طور پر گلگت بلکستان کے جتنے وفاق پرست ہیں جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں ان صاحب کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوا اگر آپ واقعی میں گلگت بلکستان سے مخلص ہیں واقعی میں آپ گلگت بلکستان کو چاہتے ہیں تو آپ گلگت بلکستان کے لئے ایک پالیسی بنائیں آپ وفاق کے سامنے ڈڑ جائیں کھڑے ہو جائیں کشمیر کو حق حقوق مل سکتا ہے کشمیر کو اربوں روپے کے ایڈی پیز مل سکتی ہے ابھی یہ ہے ابھی جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہی عمران خان صاحب تھے ہمارے وزیراعظم ہیں ہم احترام کرتے ہیں ملک کے وزیراعظم ہیں مگر انہوں نے کہا تھا جب پیٹرول کی قیمت بڑے گی تو سمجھیں ملک کا منتخب وزیراعظم چور ہے ڈیزل کی قیمت بڑے ڈالر کی قیمت بڑے آج وہ ہی اس پہ بیٹھا ہوا ہے دوسرے حکومت میں تو وہ اسٹیفے کا مطالبہ کرتا تھا اگر یہی سسٹم ہے تو عمران خان صاحب کو خود استفاہ دینا چاہیے چونکہ معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے نواز خان ناجی کی سیاست کیسے دیکھتے ہیں آپ نواز خان ناجی کی سیاست تو گلگت بلتستان کے جو حق پرست نوجوان ہیں وہ ان کو پسند کرتے ہیں شاید عبوری صوبے کا قراردات تھا یا کوئی اور قراردات تھا اس دن وہ اسمبلی میں نہیں تھے تو یہ میرے ایک ذہن میں ایک شکوک و شبہ ہے کہ وہ اس دن اسمبلی میں کیوں نہیں تھے جو گلگت بلتستان کے حق حقوق کے لئے لڑنے والا بیٹا ہے اس دن لڑنے کے بجائے غائب تھا یہ میرے ایک ذہن میں تشویش ہے ان کا جواب ان کے جواب کا ہم انتظار کریں گے کوئی ورنہ شکوک و شبہات ہیں نہیں تو اس دن ان کا اسمبلی میں ہونا واجب تھا ابھی جو اسمبلیوں میں جس طریقے کے نمائنوں کو لائے جا رہا ہے کیونکہ گلگت بلتستان کا ایک راستہ متعین کرنے جا رہا ہے اس لئے ایسے لوگوں کو لے کے آیا جا رہا ہے جو ہر چیز پر حام میں حامل ہے تو یہ جو اسمبلی ہے موجودہ اسمبلی آپ کے خواہ میں ایسے ہی ہے ہمارے یہاں پر اسمبلی ہی نہیں ہے یہ اسمبلی والوں کی ملازمت کرنے اور ان کی آرڈر کو تسلیم کرنے والا ایک ادارہ ہے صحیح ٹھیک تو اگر آپ کو کسی وفا کی پارٹی سے شمولیت کی آفر ملتی ہے قبول کریں گا نہیں وفا کی پارٹیوں سے شمولیت کی آفرز بھی آ رہے ہیں جب الیکشن لڑ رہا تھا تب بہت سارے آفرز بھی ہو میں صرف میرے خواہش ہے کرداروں میں اتنا اچھا نہیں ہوں ہر طریقے سے میں اتنا اچھا نہیں ہوں مگر میں یہ چاہتا ہوں میں مروں تو بھی گلگت بلتستان کے لئے کچھ کر کے مار جاؤں اور اگر آپ کو کچھ شرائط کی بنیاد پہ غالباً مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی طرف سے جو آفر آئے گی اس کی آپ کی طرف سے کچھ شرائط ہوں گے اس کو قبول کریں گے تب آپ جائیں گے گلگت بلتستان کی حق حقوق پہ کوئی سودانہ گلگت بلتستان کے لئے کام کیا جائے اور جو ہمارے حقوق ہیں ہمیں دیا جائے اگر ایسی کوئی پارٹی ہوئی تو شاید جاؤں نہیں تو ان پارٹیوں میں آپ میرا کوئی ٹھیک بہت شکریہ سعید نظر عباس کازمی صاحب پروگرام میں آنے کے لئے نظر عباس کازمی صاحب پروگرام دیکھنے کے شکریہ سعید بہت دیجئے گے اللہ حافظ